بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کشمیر کے آزادی کے لئے اور کشمیر کے جدوجہت کے لئے گزاری یقین مانیے گا کہ آزادی کے متوالے بہت دیکھے ہوں گے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن سید علی گلانی رحمت اللہ علی جسے شخصیت آپ نے اپنے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ کا ایک مشہور قول ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاؤں میں دنیا کی ساری دولت پھینک دی جائے اور سڑکوں پر تارکول کے بجائے سونا پھینک دیا جائے ایک کشمیری شہید کے جو خون ہے اس کے بدلے میں اس کو نہیں دوں گا عزیز دوستوں سید علی حیدر گلانی رحمت اللہ علی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی کشمیر کے جیدوجہت کرتے کرتے اپنی زندگی کے آخری آیام تک کشمیر کے آزادی کے لئے با آواز اٹھاتے رہیں اور یہ ایک اتنی سخت آواز تھی اتنی پرجوش اتنی پروکار آواز تھی کہ ہندوستان گورنمنٹ کو ہمیشہ ان کو یا تو نظر بند کر دیا جاتا تھا یا جیل میں بیج دیتے تھے کیونکہ سید علی حیدر گلانی رحمت اللہ علی کے آواز اتنی سٹرونگ آواز تھی اتنی سٹرونگ آواز تھی کہ بڑے بڑے ایوان ان کی آواز سے ہل جاتے تھے عزیز دوستوں سید علی حیدر گلانی رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے جس طرح وہ کشمیر سے محبت کرتے تھے بلکل اسی طرح وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے تو آج اہل پاکستانیوں نے اور اہل کشمیریوں نے بڑے جوت اور جذبے سے ان کی برشی کو منایا ہے اور یقیناً اس مرد مجاہد کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور کشمیر کی آنے والی نصریں ان کے مائے ان کے اتصال تنائے کریں گی کہ ایک مرد مجاہد ہوا کرتا تھا جو یقی تنہا پورے ہندوستان کے حکومت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہتا تھا اور آخری دم تک اپنی آزادی کی جنگ لڑتا رہا اور جنگ لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کو اپنی سانسے دے دی اور شہید ہو گیا میرے عزیز ہم وطنوں اس پر وقار دن یعنی جس دن حضرت سید علی حیدر گلانی رحمت اللہ علیہ کا وفات کا دن ہے یکم ستمبر تو آپ نے اس دن ان کی یاد میں فاتح خانی کرنی ہے اور ان کے صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے ان کے کاؤشوں کو اجاگر کرنا ہے ہر پلیٹ فارم پر ان کا تذکرہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جو کوششیں کی انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر کو جل از جل ازادی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین